فرنٹس اس ویڈیو میں سائیکل چلانے سے ملنے والے گیارہ بہترین فائدوں کو جانیں گے تو آپ سبھی نے بچپن میں شاید کبھی نہ کبھی سائیکل ضرور چلائی ہوگی اور آپ سبھی شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سائیکل چلانا ایک طرح کی ایکسرسائز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے پر اب ہم جانیں گے کہ وہ گیارہ کون کون سے فائدے ہیں جو آپ کو روزانہ سائیکل چلانے سے ملتے ہیں ان فائدوں کو جان کر شاید آپ بھی روزانہ سائیکل چلانا شروع کر دیں گے تو فرنٹس فائدہ نمبر ایک جاننے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہیلتھ اور فٹنس سے ریلیٹڈ ریال اور ڈیٹیلڈ ویڈیوز کے لیے اب اس چینل کو آپ سبسکرائب شروع کر لیں نمبر ایک آپ کے ہارٹ یعنی دل کو ہیلتی بناتا ہے فرنٹس سائیکلنگ ایک کارڈیو وسکولر ایکٹیویٹی ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں بچتا ہے کہ سائیکلنگ کرنا آپ کے ہارٹ کو مضبوط اور ہیلتی بناتا ہے سائیکلنگ آپ کے اسکیلیٹل مسلز میں انسلن سینسیٹیویٹی کو امپروو کرتا ہے جس سے کہ آپ کے بلڈ میں شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے اور سائیکلنگ کرنا سائینٹسٹ کی نظر میں بھی ہیلتی ہارٹ اور آٹریز کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ بریٹش میڈیکل ایسوسی ایشن بھی یہی بتاتی ہے ہی ہفتے میں صرف 20 کلومیٹر سائیکل چلانا بھی آپ کو ہارٹ اٹیک یا دل کی دوسری بیماریوں کے خطرے کو 50% تک کم کر دیتا ہے ویسے فرنڈز کیا آپ سائیکل چلاتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور پتانا نمبر دو کیلوریز اور فیٹ برن کرتی ہے اگر آپ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ سے پریشان ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی میں فیٹ تھوڑا زیادہ ہے تو سائیکلنگ اس میں آپ کی کافی مدد کرتی ہے اگر آپ ایک گھنٹہ نارمل سپیڈ پر سائیکل چلاتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی سے 400 کیلوریز تک ختم ہو جاتی ہیں تو اگر آپ اپنی باڈی کو ٹون اور اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی باڈی کا ایکسٹرا فیٹ ختم کرنا ہوتا ہے اور سائیکلنگ کر کے آپ تیزی سے اپنا ایکسٹرا فیٹ ختم کر سکتے ہیں نمبر تین میٹابولزم کو بڑھاتی ہے فرنڈز سائیکلنگ اگر آپ شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں میٹابولزم بڑھتا ہے جس سے آپ پہلا تو تیزی سے اپنا ایکسٹرا فیٹ گھٹا پاتے ہیں اور دوسرا آپ کی فیزیکل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ مسلس بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی باڈی میں میٹابولزم کا بڑھنا ضروری ہوتا ہے نمبر چار مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے سائیکلنگ کرنے سے آپ کی اسٹریس، ڈپریشن اور انزائیٹی جیسی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں جب آپ روزانہ سائیکلنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ میں انڈورفن نام کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی شانت اور سکون سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے تو مینٹل ہیلتھ سے جڑی زیادہ در پرابلمز کو دور کرنے کے لیے یا ان سے بچے رہنے کے لیے بھی سائیکلنگ کرنا ایک بہترین آپشن ہے جسے آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں دیکھئے اچھی اور گہری نیند ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے کافی ضروری ہوتی ہے رات میں نیند اچھے سے پوری نہ ہونے کی وجہ سے ڈیمنشیا، ہارڈ ڈائزیز، موٹاپا اور ڈپریشن جیسی پرابلمز کا سامنا کرنا آپ کو پڑھ سکتا ہے پر سائیکلنگ کرنے سے آپ کی مسلز کو ریکاوری کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کی نیند کے دوران آپ کی باڈی کے مسلز ٹیشوز کی ریکاوری ہو سکے تو جب آپ صبح میں یا شام میں سائیکل چلا کر رات میں سوتے ہیں تو آپ کو جو نیند آتی ہے وہ گہری اور اچھی نیند ہوتی ہے اور کس نیند میں بار بار آپ کی آنکھ بھی نہیں کھلتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم بیمار پڑھیں تو آپ کو سائیکلنگ شروع کر دینی چاہیے کیونکہ فرینڈس ایمیون سسٹم ہی ہمارے شریر میں بیماریوں کو انٹر کرنے سے روکتا ہے تو جتنا مضبوط ایمیون سسٹم ہوتا ہے اتنا کم بیمار ہم پڑتے ہیں اور سائیکل چلانے سے ایمیون سسٹم کافی مضبوط ہو جاتا ہے جس سے آپ بیمار بھی کم سے کم پڑتے ہیں نمبر ساتھ کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے دیکھئے کینسر کا کوئی پکا علاج نہیں ہے پر ایکسرسائز کرنے سے کینسر کے خطرے کو بھی کافی کم کیا جا سکتا ہے اور ایکسرسائز میں بھی خاص طور پر سائیکلنگ کرنا کینسر ہونے کے خطرے کو 45% تک کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ لیڈیز کے لیے سائیکلنگ کرنا بریشٹ کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے نمبر آٹھ مسلس بیلد ہوتی ہیں سائیکلنگ کرنا نہ صرف آپ کے ایکسٹرا فیٹ کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کی مسلس کو بھی گروہ کرتا ہے ویسے تو سائیکلنگ آپ کی ملٹیپل مسلس کو گروہ کرتی ہے پر سائیکلنگ آپ کے گلوٹس، ہیمسٹرنگز، کوادری سیپس اور کاف مسلس کو کافی اچھے سے ڈیپلی ٹرین کرتی ہے جس سے ان کا سائز گروہ ہوتا ہے اور آپ کی لوور باڈی مسکولر بنتی ہے ساتھ میں اچھے شیپ میں بھی آتی ہے نمبر نو، ڈائیبیٹیز کے خطرے کو کم کرتا ہے آج کا لوگوں میں ٹائیب ٹو ڈائیبیٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور ڈاکٹرز اس کا سب سے بڑا کارن لوگوں کی لائف میں فیزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا یا بہت کم ہونا بتاتے ہیں تو اگر آپ روزانہ صرف تیس منٹ بھی سائیکل چلانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ڈائیبیٹیز جیسی کومنسی ہو جانے والی بیماری کے خطرے کو بھی چالیس پرسینٹ تک دوسروں کے مقابلے کم کر سکتے ہیں نمبر دس اینرجی لیول کو بڑھاتا ہے سائیکلنگ کرنے سے آپ کا اسٹیمینہ بڑھتا ہے نسلس اسٹرینٹ بڑھتی ہے اور فیزیکل اینڈیورنس بڑھتا ہے تو اگر آپ دن بھر تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یا پھر دن میں بھی آپ کو نیند سی آتی رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بس صبح میں آدھا گھنٹے سائیکلی چلانی شروع کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو سیڑیاں چٹھنے جیسے فیزیکل ایکٹیویٹی والے سارے کام کافی آسان لگنے لگیں گے کیونکہ آپ کے اندر انرجی بنی رہے گی اور دماغ لگانے والے کاموں میں بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ کا دماغ ایکٹیو ہو کر ان کاموں کو کرنے لگے گا نمبر گیارہ آپ کے لنگس یعنی پھے پڑے مضبوط بنتے ہیں فرنٹس جب آپ سائیکلنگ کرتے ہیں تو آپ کے لنگس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یعنی آپ کے لنگس کو آپ کے باڈی کے سبھی ایریاز میں زیادہ اوکسیجن کو پہنچانا پڑتا ہے اور اس پروسیس میں آپ کے لنگس کی کیپیسٹی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹس کرنے لگتے ہیں کہ آپ بھاگ دوڑ جیسے کاموں میں پہلے اگر تھک جایا کرتے تھے تو سائیکلنگ شروع کرنے کے بعد دوڑنے بھاگنے جیسے کاموں کو بھی آپ لمبے ٹائم تک کرنے کے بعد بھی کم سے کم تھکیں گے اور دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ سانس سمبندھی بیماریاں یعنی ریسپیریٹری سسٹم سے جڑی گوئی بیماریاں آپ کو ہونے کے چانس بہت کم ہو جائیں گے فرینڈز فٹنس اور ہیلتھ سے جڑی اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب سبسکرائب ضرور کر لیں بائی فرینڈز ٹیک کیر